سب کو پتا ہے ہزاروں کی تعداد میں میرے ڈرامے ہیں یہ کوئی نئی آواز تو سننی نہیں کسی نے لوگوں کو سنے بہت مدت ہو گئی یہ سب جتنے بھی ہیں نا کوئی نہیں کسی کا کوئی کسی کا نہیں یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے سگے نہیں ہیں آفتاب اقبال محفل تھیٹر میں آئے انہوں نے آکے نا تو مجھے سلام کیا تو میں نے نیچے موں کر کے والیکم سلام کہا کہ میں چل پڑی اس کو محسوس ہوا کہ بھا بھی نراز ہے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی لیجن بیٹھی ہے اس کو جب آپ دیکھتے تھے یہ جب کسی سٹیج پہ جاتی تھی تو وہاں پہ خوشیاں بکھر جائے کرتی تھی روشنیوں کی طرح سے کرنوں کی طرح سے خوشیاں بکھر جائے کرتی تھی پاکستان کے وہ بڑے بڑے نام کے جو آج فلموں میں آتے ہیں پاکستان کے وہ بڑے بڑے نام جو آج تھیٹرز کی رونک ہیں وہ سارے ان کے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے ہیں لیکن افسوس کہ آج یہ جس حالات میں ہے اللہ پاک مشکلات سب پہ ڈالتا ہے لیکن آج جس حالات میں یہ ہیں وہ ایک بڑی دکھ اور درد کی کہانی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں آبدہ بیک کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے سولہ سال مرزا صاحب کو فوت ہوئے اس کے بعد بھی کسی نے نہیں دیکھا کسی نے پوچھا تک نہیں آج تک کون کون آپ کا نام لے یہ سارے جتنا بھی مثالت اور یہ ناصر چنیوٹی یہ بکی یہ ساجن عباس یہ سخاوت ناز امانت چانی یہ فلانا فلان جتنے بھی ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں آپ آپ ٹھیک ہیں بس ایسی ہوں دیکھ لو آپ خیر ہمیں تو آپ اس روپ میں بلکل اچھی نہیں لگ رہی ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے خوشیوں کے ساتھ ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے کہ جب کوئی سامنے بڑے سے بڑا فنکار آتا تھا تو آپ کی ایک دھار سے وہ خاموش ہو جائے کرتا تھا کہاں گئے وہ سب لوگ ٹھیک ہے سب اپنی جگہ پہ خوش رکھے اللہ ان کو بس دعائی دے سکتے میری طرف تو نہیں کوئی دیکھا کسی نے سولہ سال مرزا صاحب کو فوت ہوئے اس کے بعد بھی کسی نے نہیں دیکھا کسی نے پوچھا تک نہیں آج تک مرزا صاحب یہ سارے کے سارے پودے مرزا صاحب کے لگائے میں ہیں تو مرزا صاحب کی بیوی اور بیوی ہونے کے بعد وہ ایک خود بہت بڑا نام ہے عبدہ بیگ یہ سب کے سب کہاں چلے گئے کیوں نہیں پوچھا عبدہ بیگ کو دوبارہ وہ تو جو کیا اس وقت ان کو ہماری ضرورت تھی اللہ نے ہمیں عزت مقام دیا ہوا تھا ہم کرتے رہے ہم سب کو سپورٹ کرتے رہے میں بڑے آرٹسٹ کی بجائے نا جو کوئی ساتھ کھڑا ہوتا تھا جو نیا آرٹسٹ ہوتا تھا نا کوئی بچہ ہوتا تھا اس کے ساتھ زیادہ متوجہ ہوتی تھی کہ آج ان کو سپورٹ کریں گے کل یہ سٹار بن جائیں گے تو ان کو زیادہ سپورٹ کرنی چھوٹے بچوں کو زیادہ سپورٹ کرنی بڑا کچھ کیا یہ سب چھوٹے ہی تھے اس وقت یہ سب جتنے بھی ہیں نا جب سپرسٹار کون کون آپ کا نام لے ہیں یہ سارے جتنا بھی مثال طور یہ ناصر چنیوٹی یہ بکی یہ ساجن عباس یہ سخاوت ناز یہ امانت چانی یہ فلانا فلان جتنے بھی ہیں یہ سب اس وقت نئے آرٹسٹوں میں آتے تھے تو ہم زیادہ ان کے ساتھ مقابلہ کرتی تھی تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے تاکہ یہ بن جائیں کچھ ہم نے تو ہر بندے کو سپورٹ کیا ہے میں نے مرزا صاحب نے لڑکیوں کو ایسا سپورٹ کیا ہے کہ لڑکی آیا گئی ہے نہیں اس کو گھر سے کپڑے لے جا کر دیئے ہیں کہ بیٹا نہیں ہے ترے پاس کوئی بات نہیں میں تجھے بنا کے دوں گی یہ سائمہ خان سائمہ جب آئی ہے کوئی کچھ بھی نہیں تھی اس کو میں نے پارلر لے کے گئی اس کو ویشل کروا بلیچیں کروا اس کے کپڑے مرزا صاحب کو یہ بڑی مجبور ہے پریشان ہے تو اس کا نہ ساتھ دیں اس کا ساتھ دیں سائمہ خان نے رابطہ کیا جی نہیں وہ میرا حال بہت بچاری خود بھی گھر بیٹھی ہے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے کچھ کے نہیں کر رہی ماشاء اللہ کر تو بہت کچھ رہی ہے آج کل بڑے بڑے دوبارہ سے میں گھر سے کپڑے میں نے خود جا کے وہ مرزا صاحب نے کریکٹر ایسا دیا تو اس میں روح وہ بن کے آنا تھا روح پر سے میں کا میرا صاحب دیتے توجہ دیو تو بڑے اس کو ڈرامے پھر اسٹارٹ پہ کروائے اس کو خود بنانا سوارنا خود میک اپ کرنا اس کی سپورٹ کرنی مطلب بڑی لڑکیوں کو ایسے کیا ہے لیکن نہیں میں نے تو سب کوئی سپورٹ کیا آپ جس دور میں کام آپ نے کیا ہے اس وقت بہت زیادہ عروش تھا نرگس کو اور نرگس کے ساتھ بھی آپ کا کام رہا دیدار کے ساتھ بھی نہیں تھا نرگس پہ لیکن نرگس اس وقت عروش نہیں تھا اس پہ گجروں کے پاس کام کرتی تھی وہ ایسے آرٹسٹ گجروں کی آرٹسٹ تھی تو گجروں کے ساتھ کام کرتی تھی تو پیمٹ اب میں نہیں بتاؤں گی میری بہت زیادہ پیمٹ تھی اس وقت تو آپ پہ اب جب نرگس تو سپرسٹار بھی بن گئی اور آج سب کچھ ہے اس کے پاس تو کیا یہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کیوں بھول جاتے ہیں یہ تو آرٹس جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری فیملی ہیں یہ کیوں ناخنوں سے گوش جدا کر دیتے ہیں یہ ان کی فطرت میں شاملہ یہ جتنے جتنے سپرسٹار گئے ہیں آپ نے دیکھی ہیں کہ ان کا کیا حال ہوا ہے ببو برال کو وہ کم از کم ساڑھے چار پانچ ہزار کی ٹیوب تھی جو اس کے پورے جسم پہ زخموں پہ لگنی ہوتی تھی اس کے پاس سے وہ ٹیوب نہیں کوئی لے کے دے سکتا تھا کبھی اس کے زخموں پہ لگانے کے لیے ٹیوب دے دیں کتنا بڑا نام ایسے جرک لے تو کلیپ آجائے ٹھیک ہے وہ بھی میرے گھر سے بن کے نکلا ہے دو سال میرے گھر میں ہی رہا ہے میرے گھر میں میرے ساتھ میری بیٹی ہونے والی تھی کہنا پا بی جی تو سینہ اٹھیا کرو میں سال انگرم کر کے مرزا صاحب نو دے دا گا میں مرزا صاحب نو روٹی گرم میں چاہ بنا کر دے دا گا خدمت کرتا رہا مرزا صاحب کے ساتھ جانا آنا دو روپے دا میں دو روپے کرایا لگ جانا تینر روپے روٹی دے میں خرش کر لنگا پانچ روپے دی میں پینہ سے لینی ہے مطلب یہ جتنے بھی ہیں سارے سب وہ ادھر سے بن کے نکلے ہیں ببو برال مستانہ کھوڑو بلبتوڑی اور بیسے سے بڑے نام اتنا کچھ پاکستان کے لئے صرف کر دیا کیوں پاکستان کے آرٹسٹوں کو وہ قدر نہیں دی جاتی ہماری گورنمنٹ نہیں قدر دیتی ہماری گورنمنٹ کو ان کے لئے کوئی لاحے عمل بنانا چاہیے جب سینئر ہوتا بندہ نا آرٹسٹ جو نا جب وہ اللہ اس پہ روج دیتا نا ہزاروں لوگ اس کے ضرورت مند اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کی بھی ضرورت پوری کر دوں اس کا بھی کر دوں اس کا بھی کر دوں اس کو بچانے کی فکر نہیں ہو تو اب تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو آرٹسٹوں کو ہر مہینے مہانہ دیتی ہیں وہ تنظیمیں مر گئی کوئی نہیں دیتا کوئی نہیں دیتا بکواس ہے کوئی بھی نہیں دیتا جھوٹ آئیے جھوٹ آئیے کانسل میں کانسل میں میں نے بتایا دو دفعہ میں نے کیا نا فارم دیا ہے نہیں کس کو دی زلفی صاحب کو اسٹم جو ریزیڈنٹ ڈریکٹر ٹھیک ہے اسٹم ریزیڈنٹ ڈریکٹر ہیں وہ وہاں الہمراہ کے مجھے سے سائن کروائے ہیں آپ کا یہ نام زلفکار زلفی صاحب زلفکار زلفی صاحب ہاں جی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا نام ہینڈسوم امورٹ میں لگاؤں گا میں نے ان کو یہ کہا تھا میں نے کہا یا تو مجھے سال میں دو تین ڈیٹیں دے دیا کرو تو یا پھر میرا لگاؤ یہاں مہینہ تاکہ میرا نہیں گزارا ہوتا ٹھیک ہے جب مرزا صاحب آؤ تو میں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری پیمر سے میرا گھر نہیں چلتا میرے بچے پڑ رہے تھے بیٹی بیانی تھی بیٹا بیانا تھا تو میں نے جیولی بیچنی شروع کر دی میں نے ساتھ میں نے ساتھ کپڑا بیچنا ساتھ لے کے جانا شروع کر دیا کہ یار چلو ساتھ اس کا بھی کچھ چار پیسے مجھے آتے جائیں گے میں تو اتنی خوددار اورت ہوں میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے کچھ دو اور نہیں مانگا اللہ نہ ان سے دلوائے لیکن جب ان پہ روج آیا یار تو کم از کم یہ تو دیکھیں کہ کس کا گھر ہے یہ ہوش کے ناخون نسیم وکی اتنا بڑا نام ہے افتخا تھکور اتنا بڑا نام ہے آج اتنے اتنے یہ پیسے کمارے ہیں آپ لوگوں کے دیئے ہوئے فن کو آگے یہ پھیلا رہے ہیں آپ لوگوں کے دیئے ہوئے الفاظوں کو آج بول بول کے یہ اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں جوید اس کو لے کے آکے مرزا صاحب کے ہاتھ میں بازو پکڑایا نا تو یہ اس استاد نہیں کا نہیں بنا وہ اتنے دن اتنا برا عشر ہوا اس کا کون آپا شیبہ بڑھ سہبہ کا کون نسیم وکی سینئر آرٹسٹ اور میرے اس وقت وہ بھی میں بھی اتنی تھی تو وہ بھی اتنی تھی کون نہیں بنا یہ بکی چلو کوئی نہ پوچھے کم از کم نسیم وکی تو یہ سوچنا چاہئے تھا کہ یہ کس بندے کی بیوی ہے یار میں تو چھاؤں کر دوں لیکن نہیں ضرورت ہی نہیں اس نے پوچھا تک نہیں وہ مجھے شیبہ نے بتایا اس نے کہا پھر میں ٹھیک ہوں تھوڑا سا نہ تو کہیں ایمنٹ تھا کہیں میں وہاں گئی ہوں تو کہتی میرے سامنے پھر ترہا اس نے میری حالت حال طبیعت تک نہیں پوچھی کہ اب آپ کی طبیعت کیسی کس پہ مان کرنا ہے ان پہ کوئی مان نہیں ہے یہ پنجابی فلمیں سردار جو لوگ ہیں وہ میرے اتنے فین ہیں کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں ایڈی گولی جڑی ہے نا ساڈی نا سکھانے مرگی ہے سکھانے مرگی بولی ہے یہ بنا رہے ہیں فلمیں تھاکر کو میں نے میسیج کیا اس نے ریڈی نہیں کیا بہرحال تو ان کو میں نظر نہیں آئی یہ چالے میرا پوتر فلم جب بنی ہے میں بیگو پہ اس وقت بیٹھتی تھی تو مجھے ہر بندہ یہی میسیج کر رہا ہے میڈم آپ کو کریکٹر کرنا چاہیے تھا اس میں جو روبیہ نمسینگوں نے کروایا آپ کو کریکٹر کرنا چاہیے تھا اس کے بعد بھی فلم بنائی ہے ان کو نہیں پتا کہ وہ اتنی اچھی آرٹسٹ ہے اتنی عالی آرٹسٹ ہے تو ہم اس کو اپنے ساتھ لگائیں آج ہمارے پاس یہ دور آیا تو ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں اگر عبدہ بیگ اگر کسی کو یاد کرے اور کہے کہ اگر یہ اس وقت ہوتا تو کون سا آرٹسٹ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا مستانہ اس کے تو خود کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوا اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا وہ تو بیچارہ دھاڑی بڑھا کے اور میہ اسپیٹل کے ایک چھوٹے سے وارڈ میں مر گیا اس کی عدب کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ میں پہاڑی سے ریسل کر کے واپس گھر آ رہی تھی موٹر سائیکل پہ تو اگلی بند ہوا رکے ہیں تو اس کا ایسے ایسے دیکھتا ہے نا بندہ کھڑے کھڑے ایسے ادھر ادھر اس نے ایسے کر کے پیچھے دیکھا تو میں بیٹھی وہیں اس نے موٹر سیکل بند کر کے تو نیچے اترا تو اتر کے پوری پبلک دیکھ رہی ہے تو نیچے اتر کے میرے ایسے پاؤں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے بابی جی کی تھی جا رہے ہو میں کہہ میں کہہ میں کار کپڑے شپڑے لے انجلیاں سینسر رہ سر ہو گئی ہے یہ عدب تھا ببو برال یہ عدب تھا کہ میں جب بھی جانا تو ایسے اٹھ کے کھڑے ہو جانا کیا نا کیا نا اوہ دعائی خدا آ دی اگر دو بندے کھلوتے ہونا مستانہ تھے ببو برال تھے تو سمجھو تیسری جڑی ہے شوکی خان عابدہ بے گئے یہ تین چار مردان جنا کام میں بی بی کلی کر دی آپ آج تھوڑا سا یاد نہ کر لیں کہ جب عبدہ بے گئے آواز دہتی تھی ببو برال کو سٹیج پہ یا مستانے کو بلاتی تھی جو عبدہ بے گئے کی جو دھار تھی وہ لوگ سننا چاہتے ہیں آپ نہیں وہ نہیں وہ کر ہی نہیں سکتی آپ آج ان کو محسوس کرتے ہوئے کر لیں میرا زور لگانے درد ہوتی ہے سب کو پتا ہے ہزاروں کی تعداد میں میرے ڈرامے ہیں یہ کوئی نئی آواز تو سننی نہیں کسی نے لوگوں کو سنے بہت مدت ہو گئی یہ سب جتنے بھی ہیں نا کوئی نہیں کسی کا کوئی کسی کا یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے سگے نہیں آپس میں بھی ہماری فیلڈ سب سے بڑی بات ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ آرٹسٹوں کے لیے کچھ ایسا کریں کہ جن کا اپنا گھر نہیں ان کو کوئی گھر پانچ دس مرلے کا دے دیں تاکہ یار وہ اپنا سر تو چھپا کے بیٹھیں آج روٹی نہیں پوری ہو رہی لوگوں کی لوگوں نے مکان کہاں سے بنانے ہیں تو جو سینئر آرٹسٹ ہیں وہ تو ایسی رول جاتے ہیں یہاں ایک بات مجھے یاد آئی الحمدرہ میں ڈراما کر رہی ہوں تو منیر راج صاحب روزانہ آ رہے ہیں کھائے کھائے آ کے بیٹھے ہیں آپ نے چائے مگا دی یہاں اس نے مگا دی چائے کا کپ پی رہے ہیں میں آگئی ایسے اچانک میں نے دیکھا تو میں نے ان کے گھٹنوں کو ایسے ہاتھ لگا کے سلام کیا تو اٹھ کے کھڑے ہو کے مجھے ساتھ لگا کے ان کی آنسوں نکل آئیں منیر راج صاحب وہ جنہیں اتنی اتنے بڑے ڈرامے دیئے کہ آپ سوچ ہو سکتی آپ کی آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا ہو اتنے بڑے ڈریکٹر ریٹر ٹھیک ہے تو بچے ڈریکٹر بنے ہوئے ریٹر بنے ہوئے تو وہ بچارہ آ رہا ہے تو صرف چائے پانی پی کے تو بس چائے پی کے تو جا رہا ہے تو میں ان کو دیکھ کے میرے ہاکے نکلتے تھے یار یہ وہ لوگ ہیں جن کو پانچ منٹ کا ٹائم نہیں ہوتا تھا کسی سے بات کرنے کا یہ وہ لوگ ہیں عرفان خسٹ صاحب تھے جمیل بسمیل صاحب تھے ہم نے ان کے ساتھ کام کی ہیں آپ بس تھی وہ بھی تو بڑا بڑا ان پہ مہنتیں گئے سب نے آپ جو بیماری جس بیماری سے آپ لڑ رہی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے ہوتا ہے یہ سب کچھ کیسے پورا ہو رہا ہے کوئی نہیں میرا اللہ پورا کرے گا میرا رب اپنے غیب کے فرشتے خود ہی بیش دے گا کیونکہ میں اپنے رب کو سجدہ کرتی ہوں وہ دینے والا ہے ابھی تک کسی نے بھی ہیلپ نہیں کی میں نے سخی صاحب نے کیونکہ پہلے کہا ہی نہیں کسی نے میں کل سخی وہ گا گا آیا تھا وہ سخی صاحب نے ان کو بیجا وہ بھی کر کے گیا ہے میرے لیے کچھ اور وہ اس نے گا گا نے اپنے پاس سے بھی کیا ظاہر ہے وہ بچہ ہے وہ تو کام ہلکا پلکا وہ ابھی کام تو نادیا علی نے محق نور نے کل کہا پی میں کار بھی آنگی میں نے کہا مجھے آپ کی شکلیں دیکھنے کی ضرورت ہے میرا آئے گا جی ہوئی تو مجھے سکون آ جائے گا مجھے یہ ضرورت ہے تو یہ نہیں ہے میں تو ڈرتی چار مہینے سے بڑی دفعہ دل کیا کہ چاہے میں اسی آلت میں میں جاؤں کسی تھیٹر جا کے چکر لگا کے سب کو مل کی آؤں پھر ایک دم میں رک گئی کیونکہ میں پتا ہے نا ہم یہ جانتے ہیں یہ چیزیں میں رک گئی میں کہا یار میں گئی تو انہوں نے کہا نا خورے ایسا آلت دے وچے سوستی آئی ہے کہ کوئی پیسہ منگڑا آئی ہے آپ کو خوشیاں بکھیرنے والی جن آنکھوں میں چمک رہتی تھی آج آسو دیکھ کے بہت تکلیف ہو رہی ہے کیا پیغام دینا چاہیں گی ان فنکاروں کو کہ جو آج صرف اور صرف اس وجہ سے خاموش ہیں کہ آج ان پر حروج ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ زوال آنے میں ٹائم نہیں لگتا بالکل ایسے ہی ہے کوئی بات نہیں یہ تو مقفاتِ عمل ہے آج کسی کا بھلا کریں گے تو کل کو اپنا بھی ہو جائے گا لیکن میرے الحمدللہ میں نے ان کو تو کچھ نہیں کہنا میں صرف گورنمنٹ لیبل پہ کہوں گے کہ ہمارا کروڑوں کا فنڈ کٹھا ہوتا ہے سولوہ شو آرٹسٹوں کے فنڈ کا وہاں جمع ہوتا ہے ٹھیک ہے پندرہ دن کا ڈراما ہوتا تھا سولوہ شو انہوں نے رکھا کانسل والوں نے کہ جی سولوہ شو بھی ہوا کرے گا وہ کانسل کے بینک میں جمع ہوا کرے گا کسی کی بچی کی شادی ہو کسی کوئی بیمار ہو کسی کا علاج کسی کا یہ وہ وہ کہاں گیا پینتیس سال سے جمع کروا رہی ہیں چوتالیس سال میرے بندے نے بھی جمع کروایا ہمارا کام از کام ہمارا ہی ہم کو دے وہ چلا گیا جہاں جانا تھا جانا تھا چلا گیا تو پھر کیا جواب دیں گے اللہ کو ناظرین زیادہ الفاظ نہیں ہیں کیونکہ اتنے سینئر اور اتنے لیجنڈری آرٹسٹ کے لیے ہمیں بولنے کے لیے بھی لفظوں کا چناؤ وہ کرنا چاہیے کہ جو ان کو ڈیزرف کرتا ہے ہمارے پاس خیر وہ الفاظ نہیں ہے لیکن میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے فنکاروں کی اپنے لیجنڈز کی قدر کرتی ہیں وہی قومیں آگے جاتی ہیں کہ جو اپنے سینئرز کی رسپیکٹ کرتی ہیں ہمارے سینئرز ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے سینئرز مر جاتے ہیں زندگی میں بھی مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد جو ان کی اولادوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہوتا ہے وہ اوپر بھی بیٹھ کے مر جاتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آج یہ تارک ٹیڈی دیکھیں بہت ہوئی نا کیا تھا وہ سب کو پتا ہے ایسے تیز دھار کا آلہ تھا وہ کتنا اس نے کام کی ہے یہ دو تین دن پہلے اس کی پتا نہیں سلانہ ختم تھا تو کوئی نہیں گیا ہوئے 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 کیسے بے ہی سلوگ ہو آپ کوئی نہیں گیا اس کے ختم پہ اس کے سلانہ ختم پہ کوئی نہیں گیا اس کی بچی بہت زیادہ رول رہی ہے وہ رول رہی ہے کوئی بھی نہیں پوچھ رہا دو بیٹھی ہیں اس کی کوئی بھی نہیں پوچھ رہا سحیل صاحب اتنا بڑا نام ہے کہ جس کو اگر وہ آج بھی چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے آپا وہ کیوں نہیں کچھ کر رہے سحیل صاحب کا پتہ میں بتاؤں سحیل بہت نائش شخصیت ہے لیکن اس کو بھرنے والے جو ہیں بڑے آس پاس غلط لوگ ساتھ اس کے جڑے ہیں تو ان کو خود کو نہیں اکل اکل تو ہے لیکن بعض ٹام ہوتا ہے کہ بندہ اتنے لوگوں میں گھر گئے تھے کہ اس کی بھی مان لی اس کی بھی مان لی بات پتہ کیا ہے وہاں پروگرام کر رہا ہے یہ جو دنیا نیوز پہ بڑا پروگرام اللہ نے اس کو بہت حصہ دیں اس کو میں نہیں نظر آتی کہ یار چھوڑے دفعہ کریں نہ اسٹیش کریں میرے پروگرام میں بیٹھے آکے اس کو ادھر سے منتلی ملتا جائے گا تو چلو اس کا گزارہ ہوتا جائے گا ایک بات ہے کیا مجھے کام نہیں آتا آفتاب اکبال محفل تھیٹر میں آئے انہوں نے آکے تو مجھے سلام کیا تو میں نے نیچے موں کر کے والیکم سلام کہا کہ میں چل پڑی اس کو محسوس ہوا کہ بھابی نراز ہیں اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا یہ بات سننے والی ہے ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا کہتا ہے بھابی کہ آپ مجھ سے نراز ہیں یہ دیکھیں میرے سارے نراز ہیں میں کہا بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں وہ تیرے پروگرام میں بیٹھ رہے ہیں تو تجھے میں نہیں نظر آتی کہ وہ بھی آرٹسٹہ سٹار ہے اللہ کی رحمت سے تو میں نے کہا تجھے میں نہیں کبھی نظر آئی میں کہا میں یہ چھوڑنا چاہتی ہوں اگر میں وہاں بیٹھ جاؤں گی تو میں یہ چھوڑنا چاہتی ہوں ہمارا بھی یہ کام نہیں ہے تو اس نے پتا کیا حالفاظ کہے اس نے کہا سنے بھابی میں نے پچاس دفعہ آپ کا نام لکھ کے دیا یہ جو آپ کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں لوگوں انہوں نے آپ کا نام نکلوایا کوئی نہیں اور اس نے صورت پہ ہاتھ رکھے وہاں لحمد و شریف لکھی یہ کتہ لگا ہوا تھا اس پہ ہاتھ رکھے اس نے کہا اس نے کہا میں نے پچاس دفعہ آپ کا نام لکھ کے دیا میں نے بھی اوپر دینا ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ آپ کے اپنے جو ہیں جن کو تو آپ نے ہاتھوں سے پال لیا اور ہاتھوں سے بنایا کہتا ہے انہوں نے آپ کی وہاں برائیاں کر کر کے آپ کا نام کٹ گئے چلیں خیر وہ تو آپ سابق کسی چینل میں تو نہیں ہیں وہ تو اپنا ایک چینل اپنا پریٹ فارم لے کے چل رہے ہیں اور ابھی ان کے اوڈیشن بھی ہوئے ہیں اس میں بھی انہوں نے سیلیکشن کی ہے لیکن چلیں خیر یہ تو چلتا رہے گا آج جن کو عروج ہے زوال تو سب کے ساتھ ساتھ ہی ہے اور آج جو آپ کی قدر نہیں کر رہے کل شاید ان کی بھی کوئی کرنے والا نہ اور ناظرین پروگرام آپ کے سامنے ہیں کومنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے اپنی رائے کا اظہار کیجئے آرٹسٹوں کو اپنے لیجنڈز کو مرنے سے پہلے نہ ماریے جب ان کو کوئی دیکھنا بھول جاتا ہے ان کی آواز جب سنائی نہیں دیتی آرٹسٹ تب مرتا ہے آرٹسٹ تب مرتا ہے کہ جب اس کو اس کے اپنے ہی اگنور کر دیتے ہیں اپنے مزبان رانہ نویت کو اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ و ناصر